جنرل ٹنفرڈ کی اس کے بعد چھے تاریخ کو ٹو پلس ٹو باتچیت ڈلی میں ہوگی جس میں کہ سیکیٹری میٹس بھی شامل ہوں گے اور وہ بھی بات اب کھٹائی میں پڑ گئی ہے اس لیے کہ کل بھارت نے یہ اعلان کیا اعلان تو نہیں کیا لیکن خبر نکالی ٹائمز اف انڈیا کے طور پر کہ بھارت روس کے ساتھ تقریباً چالیس ہزار کروڑ روپے کا ایس فور ہنڈرڈ ایر ڈیفنس مسائل سسٹم خرید رہا ہے اور یہ باوجود اس کے کہ امریکہ نے انہیں منع کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کی سانکشنز کے تحت وہ ایسی کاروائی نہ کریں اچھا شجر سمجھائیے کہ یہ جو فارمولا بن رہا ہے بھی ایرانی سفیر پاکستان ہے روس سے تعلقات پاکستان کے بڑھ رہے ہیں ادھر انڈیا بھی ٹریڈ کرنا چاہ رہا ہے چائنہ سے تعلقات ترکی سے تعلقات پہلی بہترین ہے یہ جو گروپنگ اور یہ جو بلوک بن رہا ہے امریکہ میں کیسے دیکھا جا رہا ہے اس کو اور اس پر امریکہ کے کوئی تحفظات ہیں کیا امریکہ کے کافی تحفظات ہیں چین کے ساتھ دوستی کے اور ایران کے ساتھ امریکہ کی اپنی کھٹائی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ پاکستان جب ان دونوں مالک کے ساتھ دوستی کرے گا تو امریکہ کو بات پسند نہیں آئے گی بلکہ امریکہ نے بھارت کو بھی بند کر دیا ہے کہ وہ ایران سے تیل برامد نہ کریں تو اس لیے کہ سینکشنز آئید ہوتے ہیں پھر بھارت پہ اگر وہ ایران کا تیل اکتوبر کے بعد خریدیں پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایسے فیصلے کرے جو کہ اس خطے میں کیونکہ پاکستان نے اس خطے میں رہنا ہے کہ اس خطے میں پاکستان نے رہ کر اپنے پڑوسی ممالک جس میں کہ بھارت بھی شامل ہے چین ہے افغانستان ہے ایران ہے اور پھر اب روس بھی ہے جو قریبی ممالک میں سے ہے سب کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں اور پرانی تعلقات ہے پاکستان اور امریکہ کے بہت ضروری ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت رہے لیکن ناجائز جو ڈیمانڈز ہیں امریکہ کی ان پہ پاکستان کو بہت ضروری ہے کہ وہ نہ کرے اور وہ پرانی جو اگریمنٹس تھی دوہزار ایک سے لے کے دوہزار بارہ تک کچھ پانچ چھ مختلف اگریمنٹس جو امریکہ نے پاکستان سے دسخط کروائے وہ ان کو پھر نظر ثانی کر کے ان کو ان میں ترمیم لائیں یا ان کو رگ کریں شجر صاحب ابھی مائک پاپیو پاکستان آ رہے ہیں سیکیٹری میٹس بھی ان کی آمد سے پہلے یہ متضاد خبریں بھی ہیں کہ آئی ایم ایف کو کہا گیا ہے کہ پاکستان کو کرزے نہ دیے جائیں امریکہ کی طرف سے اور اب جو سی ایس ایف کے مد میں جو امریکی امداد ہے یا رقم ہے اس کا بند کیا جانا کیا یہ کسی حکمت عملی کا شخصان ہے کوئی سٹریٹیجی ہے یہ آنے والے دنوں میں جہاں تک میری انفرمیشن ابھی تک آئی ایم ایف کو چھٹھی نہیں گئی اس لیے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کو اپروچ ہی نہیں کیا ابھی تک پاکستان کا حق بنتا ہے آئی ایم ایف کی ممبرشپ کی وجہ سے